سپریم کورڈ کا بڑا فیصلہ سپریم کورڈ نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو این سے متصادم قرار دے کر پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا سپریم کورڈ میں بلدیاتی انتخابات کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت میں بیان دیا کہ پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار آئے اور چاہتی ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے معاملہ ابھی مشترکہ مفادات کونسل میں زیرے التوا ہے چیف جسٹن نے استقصار کیا کہ باقی سوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ باقی سوبوں میں مردم شماری پر اترازات ہیں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 20 مارچ کو ہونا تھا جو کہ وزیراعظم کو کرونا کی وجہ سے اب اجلاس 7 اپریل کو ہوگا اس خبر کو بھی پڑھیں کہ حکومت کو 15 دن میں بلدیاتی اندخابات کی تاریخوں سے اگاہ کرنے کا حکم چیف جسٹن نے ریمارکس یہ کہ اٹارنی جنرل کا بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں سوبے مائی میں بلدیاتی اندخابات کرا دیں اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ صرف وفاق کا نہیں بلکہ سوبوں کا بھی معاملہ ہے چیف جسٹن نے استقصار کیا کہ پنجاب کی لوکل حکومت کو کیوں ختم کیا گیا جسٹن اجاز الہسن نے ریمارکس یہ کہ پنجاب میں بلدیاتی حکومتوں کی ترم بھی ختم ہو گئی ہوگی اس خبر کو بھی پڑھیں کہ بلدیاتی اختیارات سوموں کے یا وفاق حکومت کو دینا آئین کے خلاف ہے درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کے روب روب بھیان دیا کہ پنجاب میں بلدیاتی حکومتوں کی میاد دسمبر 2001 تک تھی 2018 کے انتخابات کے بعد پنجاب اور وفاق میں نئی جماعت کی حکومت آئی ایک سال کی مدد گزرنے کے بعد پنجاب حکومت نے نئی ترمیم پر آڑی رنس جاری کیا جسٹن مظاہر نکوی نے استقصار کیا کہ باقی سوبوں میں بلدیاتی حکومتوں نے مدد پوری کی ہے چیف جسٹن نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے پنجاب کا 2019 کا بلدیاتی قانون چیلنج کیا گیا ہے درخواست گزار چاہتا ہے کہ قانون کے سیکشن 3 کو قردم قرار دیں عدالت نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو عین سے متصادم قرار دے کر پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا عدالتی حکم آتے ہی بلدیاتی نمندوں کے ڈیروں پر بھی رش لگیا ڈھول کی تا پر بھنگڑے بھی ڈالے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی بلدیاتی نمندگان ایک دوسرے کو مبارک بات بھی پیش کرتے رہے اسلام بلوج ٹویلیو نیوز بکھر